حوض باللہ من شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حقیقت نیوز کے موزے سامین حقیقت نیوز کے ایک اور ویڈیو میں خوش شام دید موزے سامین اس وقت دنیا کی دو سپر پاور یعنی کہ چین اور امریکہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ چکی ہیں امریکہ نے چین کی پالیسیوں میں امریکہ نے چین کے پورجیکٹس میں جو پاکستان کے ساتھ سٹی پیک بھی چلے ان میں اپنا انٹرپٹ کر کے تین کے ساتھ بہت زیادہ مسئلہ کھڑا کر لیا چین نے موتوڑ جواب دیتے ہوئے کہا کہ چین نے مشرق وستر کے حوالے سے امریکی پالیسیوں کو خود گرس قرار دیتے ہوئے کہا کہ واشنٹن پور امن خطے کو عدم و استقام کا شکار کر رہے اصل میں معاملہ کیا ہے؟ امریکہ اس تک کیوں کر رہے ہیں؟ اس ویڈیو میں مکمل طور پر آپ آپ کو بتائیں گے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ امریکہ کن خرشات سے دو چار ہے اور چین کے ساتھ خاص طور پر فیس ٹو فیس کیوں آ رہے ہیں؟ ویڈیو بہت زیادہ اپورٹیٹ ہے ویڈیو کو انٹرک دیکھیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور رگا کریں بہت سامین اس چینل کا پہلا اور بنیادی مقصر اپنی ولکی ٹاپ ایجن سی آئی اس آئی پرمیسر عمران خان صاحب اور آرمی کو سپورٹ کرنا ہے کمیٹ سپورٹ میں ولکی ٹاپ ایجن سی آئی اس آئی پرمیسر عمران خان صاحب اور آرمی کے حق میں نعرہ ضرور لگائیں ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے انتبہ ہم اب آپ سے اس بات کی گزارش کریں گے جنہوں نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا قائلی سبسکرائب کرنے اور ساتھ میں جڑی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیوز سے لیٹھے جب بھی ہم کو ویڈیو اپلوڈ کریں سب سے پہلے آپ کو مل سکے نیوز ہماری ویڈیو کو لائک کمٹ کرنے کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں موضوع سامین سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ غیر ملکی خبر ایجنسی اے ایف پی کی رپورٹ کے مطابق چین کے نائب وزیر خارجہ چھنگ یون کا کہنا تھا کہ خطے میں بڑا اثر رکھنے والا سپر پاور امریکہ خود گرز ہے اور اس نے یک طرفہ پالیسی اپنائی ہوئی ہے ویڈنگ میں دو روزہ میڈل اسکیورٹی فورم سے خطاب کے دوران ان کا کہنا تھا کہ یہ پالیسی کمزور کی قیمت پر طاقت کے ساتھ ہے جو خطے کی سلامتی کی صورتحال کا ایک اہم انصر رہا ہے امریکی صدر ڈرولر ٹرمپ شمالی شام سے اپنی فوج کو واپس کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں جبکہ ایران چین پر معاشی پبندیاں بھی آئیت کر دی ہیں جس کے باعث تیل کی دولت سے مالا مال خطے میں اس کی معاشی منصوبہ بدی نمائی ہوگی ہے دوسری طرف کیا رہے کہ شی ٹنگ پنگ نے چین کے صدر کا منصوبہ سمالنے کے بعد مشرق وستہ اور امریکہ سے مختلف ممالک میں چینی اثر و سوک کو بڑھانے کی عملی کوشش شروع کر رکھی ہیں جس میں عرب لیگ کے رکن ملک جبوتی بھی چین کے پہلے اسکری بیس کی تعمیر بھی شامل ہے چین نے اپنے ہمسایہ اور دوست ملک پاکستان کے ساتھ بڑے پیوانے پر اربو ڈالر کی سرمایہ کاری کا منصوبہ بھی شروع کر دیا اور اس کو پاک چین اقسادی رہداری سی پیک کا نام دیا گیا بوجز امین بیجنگ میں منقل فارم کی افتتائی سیشن میں اردن کے سابق نائب صدر جواد انانی کا کہنا تھا کہ ہمیں امید ہے کہ چین خطے میں سیاسی اور معاشی سلامتی کے حوالے سے بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں بوجز امین رپورٹ کے مطابق مقررین نے مشرق وسط میں امریکی کردار پر چین کی تنقید کی حمایت کر فلسطین کے حوالے سے چین کی تعاون اور اراک وار کے حوالے سے پالیسی کو سرا وزیر خارجہ احمد الکین نے اپنے خطاب میں کہا کہ مشرق وسط میں امریکہ مخالف جذبات سے چین اور روس دونوں کو فائدہ ہوا ہے کیونکہ حکمران طبقہ اور عوام دونوں امریکی پالیسی کے متبادل کی امید لگائے بیٹھے ہیں کانفرنس میں پہلی متبادل یہ بات سامنے آئی ہے کہ دنیا بھارے میں سے سب سے زیادہ سفارتی مشنز چین کے ہیں جو امریکہ سے بھی زیادہ ہیں کیا رہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان معاشی حوالے سے تعلقات میں کشید کی رہی ہے اور دونوں ممالک دوسرے کے مسنوات پر ٹریف آئید کر کے اپنی ملکوں میں درامداد کو مشکل بنا دیا ہے امریکی حکام کی جانب سے حال ہی میں سی پیکٹ پر تنقید کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ اس منصوبے سے پاکستان اور چین کے کرزوں کے تعداد مزید پر جائے گی جس کو چین نے یکسر مسترد کر دیا اور پاکستان نے بھی اس بیان کو رد کر دیا اب آپ کو معاملات سمجھاتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا کہاں تک مہنچ گیا چین اور امریکہ کے درمیان مسنوات پر ٹریف آئید کرنے کا سرسلہ تب سے شروع ہے جب امریکہ اور ایران کے درمیان میں حالات انتہائی درجے کے خراب تھے اور امریکہ نے ایران پر پابندیاں آئید کی تھی کہ اگر آپ تیل کسی بھی ملک کو بیٹھیں گے تو پھر آپ پر کڑی سے کڑی پابندیاں لگا دی جائیں گی اسی اطوار میں چین نے آئل مغوا کر یہ ثابت کیا کہ وہ ایران کے ساتھ ہر حالات میں کڑے ہیں جب چین نے یہ معاملہ کیا تو امریکہ نے چین کے مختلف قسم کی چیزوں پر ٹریف آئید کر دیا اور چین اور امریکہ سامنے آگئے دونوں ممالک نے ایک دوسرے کو اربون ڈالر کا نقصان پہنچایا اس کے بعد پھر معاملات کہیں جا کر تھمیں معاملہ پھر دوبارہ سے شروع آئے جب چین اور پاکستان کے درمیان میں ہونے والے سٹی پیک کے کامیاب منصوبے پر امریکہ نے مداخلت کرتی سٹیٹ پیٹس دی پاکستان اور چین کے درمیان میں ہونے والا سٹی پیک منصوبہ ناکام بھی ہے اور اس کا صرف اسے فائدہ چین کو جائے گا ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جو کردے کی صورت میں اربون ڈالر چین نے پاکستان کو دے رکھے ہیں وہ پاکستان کی معیشت کو اور زیادہ ڈبو دیں گے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ سٹی پیک جیسا مہنگا منصوبہ پاکستان کی معیشت کے بوران کو اور زیادہ بڑھائے گا ساتھ میں یہ بھی کہا دیا کہ سٹی پیک کا برای راستور پر فائدہ چین کو پڑھے گا پاکستان کو اس کا ذرا سا فائدہ ہوگا چین کی طرف سے اس پر ردعمل آیا تو پاکستان نے بھی ردعمل دیا اب معاملات اتنے حد تک کشیدہ ہو گئے چین اور امریکہ کے درمیان میں کیونکہ امریکہ بار بار الزامات اور چینی پالیسیوں کے بارے میں مختلف قسم کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں جہاں حالی میں امریکہ نے چینی مسنوات پر ٹریف فائد کیا وہیں پر چین نے امریکی مسنوات پر ٹریف فائد کر کے دونوں ممالک نے دوسری کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچایا اب پاکستان اور چین کے درمیان میں ہونے والے سٹی پیک منصوبے کو نشانہ بنایا جا رہے ہیں امریکہ کی طرف سے اب یہاں پر سوالات کافی اٹھتے ہیں کہ امریکہ کو سٹی پیک سے کیا مخالفت ہے امریکہ کو چین کے ساتھ کیا مخالفت ہے کیا امریکہ کو پاکستان کے ساتھ پیار ہے یا پھر وہ چین کے ساتھ اپنی مخالفت کو نفات ہوئی سٹی پیک کو نشانہ بنا رہے ہیں یہ کیسے سوال ہیں جن کے جوابات آپ لوگوں نے دینے ہیں مجھے سامین اس میں کوئی شکنی ہے کہ جس سپیڈ کے ساتھ چین دنیا پر ترقی کر رہے ہیں امریکہ کو اس کا خوف ہے کیونکہ امریکہ اس وقت دنیا کا سپر پاور ہے لیکن آنے والے کچھ عرصے میں وہ دوسرے نمبر پر آنے والے ہیں اور چین دنیا کا سپر پاور بن جائے گا اور یہی وجہ ہے کہ وہ چین کو مختلف طریقوں سے تارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس وقت چین جس سپیڈ سے جا رہے ہیں نہ تو امریکہ اس کو ٹچ کر پائے گا اور نہ ہی امریکہ اس کے ساتھ چھیڑ پائے گا امریکہ نے اربون ڈالر کا چینی مصنوعات پر ٹریف آئید کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ کہیں نہ کہیں چین کو دبا لے گا لیکن چین کی طرف سے زبہ دس قسم کا ردعمل اس وقت سامنے آیا جب اربون ڈالر کے ٹریف کے باوجود بھی چین نے امریکہ کو مو توڑ جواب دیا اب حالی میں امریکہ کی طرف سے دی گئی سٹیٹمنٹ چین کے بارے میں اور پاکستان کے درمیان ہونے والے سٹی پیک منصوبے کو اس طرح سے ناکام بنانے کی کوشش کی پوری دنیا کے سامنے ایک اس قسم کا ایمیج سیٹ کیا گیا کہ چین پاکستان کو جو اربون ڈالر کے کرزے دے رہا ہے اس میں چین کے صرف وائدہ ہیں اور یہ کہا گیا کہ جو کرزے پاکستان کو دیے گئے ہم نے تو پاکستان کی امداد کی لیکن چین نے جب بھی دیا پاکستان کو اربون ڈالر وہ بھی کرزوں کی صورت میں پاکستان وہ کرزے واپس نہیں کر پائے گا یہ معاملات پھر چین کی طرح سے ردعمل یہ آیا کہ پاکستان کو دیے گیا عرصہ جس میں انہوں نے یہ کرزے واپس کرنے اس میں توسی بھی کی جا سکتی یعنی کہ وہ ٹائم لیمٹ اس کی بڑائی بھی جا سکتی ہے جہاں پر چین نے ردعمل دیا سٹی پیک کے بارے میں امریکل زامات کا وحیم پر پاکستان نے بھی چین کا ساتھ دے کر یہ ثابت کر لیے کہ چین پاکستان کا سب سے بہترین دوست ہیں اور اس وقت جس طریقے سے پوری دنیا میں چین کے ایمج کو خراب کرنے کے لیے پاکستان اور چین کی دوستی کو توڑنے کے لیے پاکستان اور چین کے درمیان سٹی پیک منصوبے کو خراب کرنے کے لیے جہاں پاکستان کے اندر دہشت کرتی بھی ہو رہی ہے جہاں پاکستان کے اندر سٹی پیک کو نقصان بھی پہنچانے کوشش کی جارہی ہے جہاں پر میڈیا کا استعمال کیا جارہا ہے وہاں پر چین کو ٹریف کی صورت میں چینی مصنوعات پر بھی مشکلات کا سامنا ہے لیکن چین نے ہر لحاظ سے ہر موڈ پر یہ ثابت کیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہر معاملے میں کھڑے ہیں الحمدللہ پاکستان اور چین کی دوستی دنیا کے سامنے مثال اور یہی وجہ ہے کہ سٹی پیک کو نشانہ بنائے جارہے کیونکہ سٹی پیک پاکستان کے علاوہ 170 ممالک کے ساتھ اور بھی جڑے ہیں اور امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ سٹی پیک کہیں نہ کہیں جا کر چین کو فائدہ دے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چین کا سٹی پیک کے ساتھ بہت زیادہ فائدہ جڑے ہوئی ہیں لیکن ساتھ میں پاکستان کے علاوہ 170 ممالک اور ہے امریکہ نے جتنے بھی سٹی پیک تھی سٹی پیک کے بارے میں کہ سٹی پیک کا پاکستان کو نہیں بلکہ چینی کمپنیوں کو اور چینی کے لوگوں کو ہی نوکریاں اور فائدہ پہنچ رہے ہیں وہیں پر چینی ایک سٹی پیک نے تمام صورتحال جینگ کر لی کہ شروعات کے مراحل میں ہی 70 ہزار پاکستانیوں کو سٹی پیک میں نوکریاں مل چکی ہیں اور پھر چین نے یہ بھی کہا کہ چین اور پاکستان کے درمیان میں سٹی پیک منصوبہ صرف پاکستان اور چین کے درمیان میں نہیں اس میں سے 170 ممالک اور بھی جڑے ہیں مہزمین آپ کی کیا رہا ہے کیا پاکستان کو چین ٹرائپ کر رہے یا پھر امریکہ لئے جو الزامات لگائے ہیں وہ صرف الزامات تک کی ہیں اپنی قیمتی رہے میں کمیٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ہماری ویڈیو کو سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی